جی بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو میرا نام ہے ڈاکٹر محمد مزامل حسن آج ایک نئے سیشن کے ساتھ آپ کی حدویں میں حاضر ہوئے ہیں پچھلے ماہ سے آپ کو اپ ڈیٹ کر رہے تھے کوئی ہم نے پروٹوکول لگایا تھا کوئی سنتالیس جامورو جس میں چوبیس وچیں تھیں اور تیس اس میں گائیاں تھیں سولہ سپٹمبر کی ہماری انسیمینیشن تھی تو آج بیسیکلی جامورو کی انسیمینیشن کرنے جا رہے ہیں لیکن اس سے پہلے ایک ایک ایمپورٹن چیز اور آپ سے ڈسکس کرنا چاہتے ہیں آپ کو دکھانا چاہتے ہیں یہ میرے ہاتھ میں ایک ریکارڈ ایک یہ جو ڈاٹ ساب جو ہے یہ رات پہ ہاں موجود ہے ڈاٹ ساب یہ بتائیں گے یہ کیا چیز ہے پاس لے گا ڈاٹ ساب دوسیو کیجے سار ریکارڈ ہے جیڑیاں فی میز جامپ کر رہی ہیں سی نا پہلے تھے ٹیگ نمبر لکھیا گیا ہے اس تو بعد دوسیو جامپ کرندہ ٹائم لکھیا گیا ہے اس تو بعد دوسیو کیڑی وچھی تھلے سی تا کیڑی اوپر سی وہ بھی نار لکھیا گیا کہ فلانی وچھی نے فلانی دوسیو جامپ کی تا اچھا یہ جی ڈاٹ ساب کو میں نے لاسٹ نائٹ فون کر کے کہا تھا کہ کوئی بندہ بٹھا دیں شیڈ میں جو ان کی ہیٹ سائنس کو دیکھے کون جامپ کر رہا ہے کب سے کر رہا ہے تو میں ابھی آیا تھا یہاں پہ تو یہ میرے سامنے ڈیٹا موجود ہے اور آپ دیکھئے گا کہ اس میں جو نمبر و فلانیگز دیکھیں ایک پیچ دھر ساب بکڑیئے گا دو تین چار پانچ چھے اور یہ ساتھ آپ یہ دیکھیں جناب کے یہ نو بچ کے چاریس منٹ سے ڈیٹا لکھنا شروع کیا ہے اور یہ رات کوئی بارہ بچ کے دس منٹ تک ایک سو دو فائنڈنگز لکھی ہوئی ہیں کہ یہ پہلا ڈیٹا کیا ہے یہ اٹھائیس سو گیرہ نمبر ٹیگ نو بچ کے چالیس منٹ رات کو اس نے جمپ کیا ہے اٹھائیس سو گیرہ نے اے فائیو نائن فائیو نائن پہ جمپ کیا تو یہ سارا ڈیٹا جو ہے موجود ہے جارسا یہ رات کو بارہ بچ کے دس منٹ تک کا ڈیٹا اس کے بعد کا ڈیٹا کی طرح ہے سار میں بارہ وجے جدہوں دوارہ میں دیکھا ہے منٹر کچھ لکھیا ہے کہ نہیں لکھیا تو سار انہیں شرٹ لائے بچے پج جائے پھرے کر دیا انہوں نے اسجوے کر دی انہوں نے اسجوے میں پتا نہیں انہوں کی ہو گیا میں آگے انہوں باغ جاتی میں کہا یار کھو دکھا تکی لکھا ہے انہیں دارسا میں انہوں دکھایا بارہ وجے تک انہیں چوار سو فیجلے پر دیکھتے سب سے پسیدنے ہو پسیدنے ہویا میں نے کہا یار میں نے کہا تو میں اتنا کار رہا چڑھا تو لے لیا نا اے اینا فیک آیا ساڑھے واس دے ہون تو ریسٹ کر دوڑی جی پھر صبح انہوں چار جا پانچ وجے اوٹھ کے دوارہ جیڑیاں بچیاں مطلب کہ اگر سٹین ٹو بھی مونٹ ہون گیا جہاں جیڑیاں ہو جامپ کرنڈیاں ہون گیا جیڑیاں جامپ کانوں ہاٹ جان گیا نا پھر صرف تو وہی نمبر لکھنے ہیں باقی ہون جیڑا نا میرا پرا ب ہزگر بہت ہے ان میں لڑھ صرف تقریبا ساری بچھے ہیں نمبر میں دیکھ رہے ہیں لڑھ صرف سارے ہیں ہیڈیاں آگئی ہیں سارے ہیڈیاں آگئی ہیں اچھا پہلے بات تمہیں بتاؤں یہ جس بندہ ہے یہ وہی ویڈیو ریکارڈ کر رہا ہے جس نے رات کو یہ سارا ڈراما کیا ہے تو یہ بہت امپورٹنٹ ہے یاد رکھئے کہ جب بھی آپ جامپر کو پروٹوکل لگائیں گے ان کو انسیمنیشن کرنے کے لیے پریکننٹ کرنے کے لیے تو آپ کی فیڈنگ کا آپ کو پتہ لگے گا اگر جاموروں میں سے ہیٹ سائن اچھے آتے ہیں کئی دفعہ ایسے بھی ہوتا ہے آپ پروٹوکل لگاتے ہیں وہ تھوڑے جامور ایسے ہیں جو آپ کو ہیٹ سائن دیتے ہیں جمپنگ کرتے ہیں اگر آپ کے جامور جمپنگ زیادہ کریں زیادہ جامور ہیٹ کے سائن دیں تو آپ کے ریزرٹس بہتر ہو جاتے ہیں تو چوبیس وچھی ہیں چوبیس کی چوبیس جو ہیں وہ جمپنگ کر رہی تھی یہ رات دس بجے ابھی تقریباً ڈھائی بجے کا ٹائم دوپہر کا ہو انشاءاللہ ہم ان سب کو inseminate کریں گے سیکسیمن کے ساتھ اسی طرح کا ڈیٹا جو ہے وہ گائیوں والا سیکشن جو ہے پرلی سائٹ پہ شیڈ میں کوئی ہماری تیس گائیاں تھی ان کا بھی بنایا گیا ہے ان تیس گائیوں میں سے دو گائیاں کو ہم ٹیکہ رکھ چکے ہیں بقایا 21 جامور جو ہیں ان کو انشاءاللہ مغرب کی نماز کے بعد ہم ٹیکہ رکھیں گے اس کی بھی انشاءاللہ ویڈیو بنا کے آپ کے سامنے پیش کر دیں گے تو پروٹوکل کے اندر جو امپورٹن چی ہے وہ ہے ہیڈ ڈیٹیکشن ہیڈ ڈیٹیکشن دیکھیں جیسے ہم نے دو گائیوں کو ہم دوپہر بارہ بجے ٹیکہ رکھ چکے ہیں اگر ان کی بھی ہم فکس ٹائم کر دیتے مغرب کے ٹائم پہ تو یہ تھوڑا لیٹ ہو جاتی تو اپنے جاموروں کو ٹیکہ رکھوانے کا ٹائم جو ہے بنانا بہت ضروری ہے اس سے آپ کے ریزرٹس بہتر ہوتے ہیں پھر اس میں تھوڑی آپ کو ایفرٹ کرنی پڑتی ہے جیسے یہاں پہ رات کو ایفرٹ ہوئی ہے اور اس کا ایک نمونہ میں نے آپ کو دکھا دیا یہ ہماری روٹین کا کام ہے روٹین کی اوبزرویشنز ہوتی ہیں اور چونکہ ورکرز کام کر رہے ہوتے ہیں ان کے لیے ڈیٹا سیمپل کر کے ان کو پیش کرنا ہوتا ہے تو یہ آپ دیکھیں کہ یہ ہمیں پتہ لگ گیا کہ ہماری فیڈنگ جو تھی وہ شکر اللہ کا ٹھیک تھی یہ سارے جامور بیٹھے ہوئے ہیں ان ساری شہزادیوں کو ان میں سے تین جامور ایسے ہیں جو پروٹوٹول کے لیے ہمارے سیلیکٹ نہیں ہوئے تھے آپ نے جو پرانی ویڈ دیکھیں ایک ان میں پرائیگنٹ ہے اور ایک جامور ان میں ایسا ہے جو کہ یہ ابھی بھی جمپ کر رہا ہے ایک جامور ان میں ایسا ہے جو کہ 온ری جس کو ہم نے ٹیکہ رکھا ہوا ہے اب باقی کے ساری جامور جو ہیں انشاءاللہ حالی ازیز گھنٹے تک ابھی شاورنگن پر ہو رہی ہے ابھی انشاءاللہ جب ان کو ہم inseminATE کریں گے ٹیکہ رکھیں گے تو ٹیکہ رکھنے سے پہلے ہم ان کو پھر شاور دیں گے اور ٹیکہ رکھنے کو دوران بھی ان کو شاور دیتے جائیں گے اور پھر انشاءاللہ حال عزیز دار صاحب کیا ایکسپیکٹیشن ہے ٹارگٹس کیا ہیں ٹارگٹس سار انشاءاللہ تقریبا جو موسم جا رہے ہیں اوزہ صاحبنا ایٹی پرسنٹ اجیب کارلانگے انشاءاللہ ٹارگٹ اسی پرسنٹ ہے ستر فسر تک مجھے میرا امید ہے کہ ستر پرسنٹ اگر ہم ہٹی اس کو ٹچ کر جائیں گے انشاءاللہ باقی دیکھیں جی ریزلٹس جو آئیں گے وہ بھی آپ کے ساتھ ضرور شیئر کریں گے آپ کو بتائیں گے اور دار صاحب اپنا ایک منہ آپ سے بات اور پوچھنی تھی کہ کیا پوچھنی تھی میرے ذہن سے نگل گیا یا کتاب میرے ذہن سے اٹھو گی سالے جی آپ کے ساتھ انشاءاللہ شیئر کریں گے اس کا ریزلٹ کیا ہے کیسے جامروں اچھا یاد آ گیا ان کو ٹی کا جو رکھنا ہے سیمن کون سا رکھا سیلیکٹ کیا ہے سیمن جو ہے نا وہ ڈانٹے بول سلیکٹ کیا ہے آئی سی آئی کا ہے ایسٹی جنیٹکس کا سیکھ سیمن کی ڈوز ہے ڈانٹے بول ہے جی لیٹس اب کیا ریٹ ہے سر ایٹین تھوزنڈ جو اس کی ہے وہ ٹی پی ہے ریٹیل پرائیس ہے کہہ لیں آپ اور کہہ لیں کہ ہمیں نو ہزار میں جو ہے نا وہ پرچیز کی ہے اٹھارہ ہزار کی ریٹیل پرائیس ہے ہمیں ففٹی پرسنڈ آپ کو اس بول کی باقی ڈیٹیلز ہی مل جائیں گی تو گائیوں میں ہم نے ڈیفرنٹ بول سلیکٹ کیوں میں وچھیوں میں ہم نے ڈانٹے کا استعمال کی ہے انشاءاللہ والعزیز یہ کچھ چوبیس کے قریب وچھی ہیں امید کرتے ہیں کہ ان میں سے ہم زیادہ نہیں تو کوئی پندرہ سے سولہ انشاءاللہ انشاءاللہ کنسیب ہوں گی اور اگلے سال کو پندرہ سولہ وچھی ہمارے پاس ڈانٹے بلکی آ جائیں گی آئے تک کے لئے اتنا ہی اپنا خیار رکھے گا دھومیں آ رکھے گا پانچت کی نماز ادا کیجئے گا سلام ہونے